بلکم بیک خواتین وزرات بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور کی غلازتوں کی کچھی آبادیوں کی اور سلمز کی یہ سلم وہی ہے سلم ڈاغ ملینئر جو فلم بڑا یک گوریڑے پارت جا کے ہاں جی ہاں جی یہ وہی سلم ڈاغ سلم اسی زیادہ کٹری کو کہتے ہیں کچھی آبادی کو کہتے ہیں اچھا جی ماشٹر صاحب بڑی جو غلازت سے بھرپور تم نے یہ فلم نہیں دیکھی نہیں جی کرتے کہہ رہے ہو تم سکول کے بار کھکڑ پورا بھیجتا ہوں جی میں ہاتھ دو گئی یار میں نے فیکٹری جانا ہوتا ہے ٹیفن اٹھا گے تمہیں کیا پتا ہے راستے میں چتیز آرسیاں پہ ہوتے ہیں پولس والوں کوئی خوشام دے کرنی پڑتی ہیں سلام کرنے پڑتے ہیں اوپر سے فیکٹری کی آنے کو جا کے سلوٹ کرنا پڑتا ہے تم تو نواب آدمی ہو تمہیں کیا پتا ہے ہمارے طبقے کی کس طرح زندگی گزرتی نہیں آگے پیچھے تو تم بڑی چھلانگیں مارتے ہیں میں نے یہ فلم دیکھی وہ پہنے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یار نہیں میں یہ دیکھ سکا میں جب بتاؤ تو صحیح نہ ہے کیا نہیں یہ میں یہ بتا رہا ہوں ایک کلچر کے بارے میں ہے جس کا بیک ڈراؤپ جو ہے نا اس میں یہی کٹرییاں ہیں یہی جو جس کو آپ سلامز کہتے ہیں کچھی آبادیاں ہیں اور غلازت سے بھرپور علاقے ہیں کسی بھی ملک کی پاورٹی کا یا خوشحالی کا ترقی کا یا غربت کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے آبادی کے حوالے سے وہ وہاں کی سلمز ہوتی ہیں سلمز ہر جگہ ہوتے ہیں تو پھرے در لاور پہ بھی فلم بنانی پڑے گی نہیں نہیں سلمز ہر جگہ ہیں نیو یارک میں بھی ہیں واشنگٹن میں بھی ہیں اور لندن میں بھی ہیں ایک اور اہم بات کہ کامرس کا ٹریڈ کا انڈسٹری کا پہیہ جو ہے نا وہ یہ سلمز چلاتی ہیں آپ کے یہ مزدور کام کرتے ہیں آپ کا یہ ورکر طبقہ ہے جو ادھر رہتا ہے اور وہ بڑا اہم ہے ان ممالک میں ان کے لیے بے شمار ترقی کے پیکجز کام آپ سلمز میں وہاں بھی سلمز میں جا کر دیکھئے مچ بیٹر مچ مچ بیٹر ہمارے ہاں جو سلمز ہیں توبہ 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 وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اس انڈین فلم میں دیکھے ہیں اور لاہور لکی لی لکی لی ابھی لاہور جو ہے سلمز کے معاملے میں نسبتاً بہتر ہے یہاں پر سلمز کی جو ایک پرسنٹج ہے وہ ہے فیفٹین پرسنٹ تو میں پتا کراچی میں کیا ہے سیونٹی پرسنٹ جی 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 ستر فیصد کراچی سلمز میں ہے وہاں کی آبادی اور حالات آپ نے چند دن پہلے دیکھ لی ہیں کہ اس بارش نے اور آج جو بجلی نے جو وہاں پر طوفانے بدتمیزی برپا کر رکھا ہے یہ کہہ تو دیا ہے آپ کے منسٹر صاحب نے کہ ہم نے دس دن کی ان کو مولد دی ہے کے ای 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 سی کو آپ دیکھیں کہ کے ای 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 سی نے کیا وہ اپنا رول پلے کیا یہ ایک کمپنی تھی میرا خیال ہے تمہیں پتا ہے جو پرائیوٹائز ہوگی دوزار پانچ پچیس پرسنٹ گورنمنٹ کا باقی پچیس پرسنٹ گورنمنٹ کا ہے اور باقی سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ ہے جس میں بڑے گروپس جو ہیں ان کی سیونٹی تھری پرسنٹ ہے کچھ ڈیڑھ ایک پرسنٹ جو ہے وہ ادرز ہیں اس کی جو بریک اپ آتا ہے اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا اپنا وہ رول پلے کیا ہے کیا جو کچھ جو تیہ تھا کاغذوں میں کہ یہ اتنی انویسٹمنٹ جو ہے اتنا کیپیٹل فلو اس میں ڈالا جائے گا اتنا پیسہ سرمایہ اس میں ڈالا جائے گا پائیوٹ کمپنیوں کی طرف سے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں راو میٹیریل نہیں مل رہا ہمیں تیل نہیں مل رہا ہمیں فلان ہی مل رہا ان کے ایک کروڑ بہانے ہیں ایک کروڑ ریزنز ہیں لیکن یہ دیکھنا اسی کو ریگل ہے حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں ان کو دیکھنا اب دس دن کی مولت دے دی ہے دس دن کے اندر اندر اب دس دن کے بعد کوئی ایک نئی بات کر دیں گے وہ کوٹ میں چلے جائیں گے اسی طرح یہ لوپ ہولز ہیں جنہیں آپ اس وقت پلگ کریں جب آپ یہ اس قسم کے معاہدے کر رہے تھے یا جب آپ حکومت میں آئے یا ان کو کسی طریقے سے کہ ارکور کے کوٹ میں بھیجو آج کل تو بس آج کوٹ میں بھیج دو ان کو پھر دیکھو ان کے ساتھ اچھا خیر میں سلمز کی طرف آ رہا ہوں لاہور کی آبادی 50% اس وقت 15% ہے اس وقت 50 فیصد سلمز میں آ جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ کے حکمرانوں نے آپ کے لیے جو آج پلاننگ کر رہے ہیں یہ آج بھی آپ کے ہاں پلاننگ جو ہو رہی ہے نا یہی حکومت اس وقت کی موجودہ حکومت جو پلاننگ کر رہی ہے یہ لنڈن کو اور نیو یارک کو ذہن میں رکھ کے کر رہی ہے انفورچنیٹلی آپ کے ہاں جتنی بھی بلدیاتی نویت کی پلاننگ ہوتی ہے اس میں اچھے خوبصورت علاقوں کو خوششکل علاقوں کو زیادہ سے زیادہ مراد دی جاتی ہیں فوکس سب کا اس کی طرف ہوتا ہے سلمز کا دھیان کوئی بھی نہیں کرتا یعنی دیکھیں آج اگر ہیلتھ کے سینیٹیشن کے ٹرانسپورٹ کے ایڈوکیشن کے مسائل ان علاقوں میں ان سلمز میں اتنے گھمبیر ہیں تو آج سے بیس سال بعد کیا ہوں کیا کسی نے اس حوالے سے اس خیال کے تحت پلاننگ کی ہے نو بیڈیز پلاننگ اکارڈنگلی اور یہ آج ہم جس چیز کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں دیکھیں نا یہ یہ الیکٹریسٹی کو مسئلہ ہی نہیں تھا یہ پرابلم کوئی نہیں تھا اگر خدا عقل دیتا پرویز مشرف کو کہ جب آتے ہی اس نے اور بہت سارے معاملات شروع کیے تو اسے ہی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ چلو میں کالا باگ ڈیم نہیں بنا رہا اوکے وہ جب کنسنسس ہوگا تب بن جائے گا میں انرجی کے لیے تو کچھ کروں ملکہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ایک جرنائل ان کا بڑا چھلانگیں مارا کرتا تھا جس کو واپڈا میں بھیجا وہ بڑا شریف آدمی ہے بظاہر تو لیکن مجھے اب اس کی باتیں بلکل احمقانہ لگتی ہیں کہ جو بی بی کی پروجیکٹ پر تنقید کیا کرتا تھا کہ جی اتنی مہنگی بجلی انہوں نے اتنی مہنگی پرائیوٹ پروڈیوسرز کے حوالے سے بات کیا کرتا تھا جنرل زلفکار لیکن آج آپ اس سے تین گناہ زیادہ مہنگی بجلی کے لیے التجائیں کرتے پھر رہے ہیں اور آپ کو نہیں نصیب ہو رہی اس وقت کیا کر رہے تھے تم دوانے بیچ رہے تھے کیا دوانے بیچ رہے تھے دوانے یار سیریس پھر میں وہی بات سیریس بات کر رہا ہوں اچھا میں غصے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آگے سے یار دوانے بیچنے کے لیے تم کہو کہ پتہ نہیں اس وقت ہاتھ پہ آت درے بیٹھے اچھا جی ہاتھ پہ ہاتھ در کے دوانے بیچ رہے تھے اچھا بارہ اس وقت اچھا بجلی کا سن لو بجلی جب آپ کی آبادی دو گناہ ہوگی نا جب تیس کروڑ سے تجاوز کرے گی آپ کی اس وقت جو پاور پروڈکشن ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بیس آزار میگا وارٹ ہے اس وقت لاکھ سے تجاوز کرے گی اور کسی نے کچھ نہیں سوچا اس کے بارے میں میں پھر یہاں پر کہوں گا کرس کروں گا پچھلی حکومت کو کہ جس نے ایک دن بھی غور نہیں کیا وہ کہاں کا ماہر اقتصادیات تھا یار کہاں کا بینکر تھا وہ پرائم نیسٹر آپ کا پچھلا شاکت عظیم ہاں جی شاکت عظیم نہیں شاکت عظیز عظیم ہے میری طرف سے یار عظیم بڑا اچھا لفظ ہے یار وہ عظیم ہے کام میں نے نہیں بتانا کس کام میں عظیم تھا بس وہ عظیم میری بڑی خواہش ہے کہ پرویز مشرف کو اور شاکت عظیز کو بڑے آرام سے احتمام سے پاکستان لائے جائے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چلائے جائے بلکہ ان کو عام مافی کا اعلان کر دیا جائے سرکاری سطح پر ان کو لاکر یہاں لاہور یا کراچی کے سلمز میں بکیہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے یہ ہے ان کی سزا تاکہ انہیں پتا چلے دو لوگ کو کھرک پڑ جائے کھرک تو منمم ہے جو ان کو پڑے گی ان کا تصور ہی ذہن میں آتا ہے نا تو میں محمد شاہ رنگیلے کی طرف میرا دھیان چلا جاتا ہے جانتے ہو نا محمد شاہ رنگیلہ آخری چشم و چراغ تھا وہ جو ایک بڑی مغلوں کا جی 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 ایک ہیڈونیسٹک سی جو بڑی تائیش پسند مغلوں کی جو روایت تھی آخر آخری مغلوں کی اس نے بھی کاف لیگ بنوائی تھی اس نے کاف لیگ نہیں بنوائی تھی یہ تاریخ کا بڑا اہم ایک بڑا ایک سیمبل ہے ایک آئیکن ہے اس دور میں جو ایشی اور بہت کچھ جو وہ کیا کرتا تھا خیر وہ ایک دبعہ اس کے بارے میں مشہور ہے اس نے کہا کہ یار مجھے یہ جلاد کیوں لے جا رہا ہے کہ مجھے سزائے موت دینی ہے مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے مجھے پھانسی دینی ہے سر کلم کرنا آپ مجھے دلی کی سڑکوں کا ایک چکر لگوا دو تم لوگوں نے دلی اتنا غلیز کر دیا ہے کہ میں بو سے مر جاؤں گا تو یہ نہیں کہہ سکتے مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب خاص طور پر شوکت عزیز مشرف تو فوجی آدمی ہے وہ تو برداشت کر لے گا شوکت عزیز جو ہے نا جو اصل برائلر پرائم نیسٹر جس کو میں سمجھتا ہوں وہ بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک تم نے غلیز کر دیا ہم نے تو بہت اچھا چھوڑا تھا یہ ملک اتنا ہی غلیز تھا جب وہ رنگ برنگی ٹائیاں لگایا کرتا تھا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایکانومی کا بیان کیا کرتا تھا اور ہرے بھرے خوشگوار خوبصورت دنوں کی ہمیں نویت دیا کرتا تھا موسیقی